اسلام علیکم ٹوالا فیو تھمدن دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس ٹاپک پر یہ ویڈیو ہے اور آپ اس ٹاپک کو سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں جب یہ آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے تو یہ اگر آپ مجھے اپنے قیمتی چارٹ سے پانچ منٹ دے رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں اور سیکھ کے جائیں جب ہی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے جب ہی آپ سیکھ پائیں گے تو یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کے کمال کے فیچر میں میں بتا سکور کمپلیٹری طور پر پہلے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس ہوتا کیا ہے ٹریلنگ سٹاپ ہوتا کیا ہے اور یہ کام کس طرح نہ کرتا ہے پھر اس کو مزید چارٹ پر آ کر سمجھیں گے ٹھیک ہے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس دیکھیں یہ ہوتا ہے میں آپ کو پچر میں سمجھاتا ہوں جیسے جیسے پہلے سب سے پہلے ادھر آتے ہیں دیکھیں میں کوئی بھی کوئن در کھولتا ہوں اگر یہ MLN کھلا ہوئا ہے اب MLN دیکھیں 27.74 تک گیا اب کیا اچھا ہوتا کہ یہ 27.74 سے اگر گرہت 26 پر آ کر میرا سیل ہو جاتا میں نے جو سیل کیا 20 پر وہ 20 پر نہیں ہوتا وہ 26 پر جا کر سیل ہو جاتا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو جو ٹی بی لگائی بھی وہیں پر ہی سیل ہونا چاہیے نا نہیں یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب تریلنگ سٹاپ لاؤس کا جو فیچار ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کا جتنی اوپر پرائیس جاتی جائے گی وہ اس حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو اتنا اوپر لے کے جاتا جائے گا اب چارٹ سے سمجھتے ہیں جیسے کہ پرائیس بڑھتی جارہی ہے یہ پرائیس کا آپ دیکھ رہوں گے پرائیس بڑھتی جارہی ہے بڑھتی جارہی ہے تو تریلنگ سٹاپ بھی آگے اپنے آپ کو بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا جہاں سپریز نیچے گرے گی وہ وہیں سے ایگزٹ کر دے گا اب آپ بولیں گے یہ خود کیسا ایگزٹ کرے گا تو یہ آپ پرسنٹیج ایک سیٹ کریں گے تو یہ سٹاپ آوٹ جہاں لکھا ہوا ہے جہاں پر ایرو بھی دکھ رہا ہوگا تو یہ یہاں آ کر خود با خود آپ کے پروفٹ کو بک کر دے گا تو اس طریقے سے تریلنگ سٹاپ لوس کام کرتا ہے باقی آپ یوز کرتے رہیں گے تو آپ کو مسید اس کے بارے میں سمجھ میں آتا رہے گا ٹھیک ہے اب آپ کو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں فریکٹیکلی سمجھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چارٹ پر جا کر بھی سمجھ لیں گے اب جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے بائے میں بائے میں جا کے آپ چاہیں تو لیمٹ آرڈر سے بھی بائے کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 24 پر آ کر میرا آرڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اب یہ بولتا ہے کہ کتنے پرسنٹ نیچے آئے تو آپ کا آرڈر ختم ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ 24 سے 4 پرسنٹ نیچے آئے تو یہ آپ ٹریڈ بلکل ختم کر دینا آپ بولتا ہے کہ ٹی پی کیا رکھنی ہے ٹی پی تو بتاؤ اپنی تو آپ کہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ بیچنا ہے 35 ڈالر پر جیسے آپ 100% کرتے ہو تو بائے ملن پر آپ جیسے کلک کرو گے تو یہ آپ کا بائے ہوگے ایک آرڈر کی کنڈیشن لگ جائے گی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے آپ نے کنفرم کیا یہ ایک آرڈر لگ گیا کہ بھائی 35 اس کی جو ہے ٹارگٹ پرائز ہے اور کنڈیشن کیا ہے 24 پر آ کر یہ بائے ہوگا اور اس سے ٹیلنگ دیلٹا جو لکھا ہو ہے اس سے 4% نہیں چاہے گا تو یہ خود بہ خود سیل ہو جائے گا اب اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں سیل میں جو کہ بہت ضروری ہے اور کام کی چیز جو ہے وہ سیل میں ہی ہے ٹھیک ہے سیل کا جو فیچار ہے وہ بڑا کمال گا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا آرڈر کہاں پر آکے ایکٹیف ہونا چاہیے جیسے کہ میں جو بھی سگنل جیتا ہوں اپنے ٹیلیگرام گروپ میں فری گروپ میں تو آپ کو میں ٹی پی ون اپنے یہاں لکھنی ہے اپنے حساب سے میرے حساب سے بھی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حساب سے تو آپ نے وہ پرائز لکھنی ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آرڈر ایکٹیف ہو میں چاہتا ہوں کہ پرائز پچیس پر جائے تو یہ میرا آرڈر ایکٹیف ہو جائے پچیس پر جیسے جائے گی پرائز آرڈر میرا ایکٹیف ہوگا اب میں چاہتا ہوں کہ پچیس سے جیسے ہی چار پرسنٹ نیچے آئے تو وہ آپ میرا سیل کر دینا ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ پچیس سے چار پرسنٹ نیچے آئے پچیس پہ میرا صرف اور صرف آرڈر ایکٹیو ہوئے ٹھیک ہے یہاں میں ٹی پی لکھتا ہوں تھرٹی سکس ٹھیک ہے یہاں میں تھرٹی سکس لکھتا ہوں ٹی پی اب پچیس پر اگر پرائز پہ میں نے ایکٹیو کیا ہے تو میرا آرڈر پچیس پر آتا ہی ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جیسے ہی اٹھائیس پر جائے گا تو اٹھائیس سے جیسے ہی چار پرسنٹ جیسے کہ میں نے لکھا تھا جیسے کہ میں نے پچیس پر لکھا کہ پچیس پر میرا آرڈر ایکٹیو ہو جائے ٹھیک ہے اب جیسے ہی چار پرسنٹ جو ہے نیچے آئے تو میرا جو ہے خود با خود سیل ہو جائے اب پچیس پر میرا آرڈر ایکٹیو ہو گیا اور چار پرسن نیچے آئے گا اب دیکھیں پرائیس جیسے جیسے اوپر جاتی جائے گی جیسے کہ اٹھائیس پر گئی اب اٹھائیس سے چار پرسن جیسے ہی نیچے گرے گا میرا آرڈر خود با خود ایکزٹ ہو جائے گا اب یہ پرائیس فور ایکزامپل 35 پر چلی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ 35 پر چلی گئی یہ 35 سے چار پرسن نیچے گرے گا میرا آرڈر خود با خود ایکزٹ ہو جائے گا تو اس کا فیچر کا بہت اچھا یہ فائدہ ہے تو آپ پچیس پر سمپل لگائیں کہ میرا یہاں پر جو ہے آرڈر ایکٹیو ہو جائے یہاں پر آپ لکھ دیں چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ اپنے حساب سے جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو یہاں چار پانچ پرسنٹ کی اراؤنڈ رکھ سکتے ہیں میری طرف سے رکامنیٹ یہ ہے ٹی پی آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں تھرٹی سکس تھرٹی سیون جو آپ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے لیکن بائے کرتے بارے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جو پرس چل رہی ہے اس سے نیچے رکھنا ہے اس میں اگر ٹیلنگ سٹاپ لوس میں یا بائے کرنا ہے تو آپ کو لیمٹ سے ہی کر لیں وہ بہتر لگے گا ٹھیک ہے سیل میں آپ نے کیا کرنا ہے جو پرس چل رہی ہے اس سے ہمیشہ اوپر رکھنی ہے چیز جیسے کہ میں چھبیس پر اگر آرڈر اپنا ایکٹیویٹ کرنا چاہتا تو میں چھبیس رکھوں گا پرس ادھر چاہے گا اب پریس جتنی اوپر جاتی جائے گی یہ آرڈر کو اتنا اوپر کرتا جائے گا اور آٹومیٹکلی جہاں سے پریس میرا اوپر سے بلکل جہاں سے دیکھیں گرے گا جیسے کہ ٹونٹی سیون پوائنٹ سیون فور سے یہ گرا اب دیکھیں جیسے گرا چار پرسن نائن پرسن گر ہے اس کی اس کینڈل میں اب یہ نائن پرسن کے علاوہ یہ ادھر تقریبا یہاں پر میرا چھبیس تیس یا چھبیس کے قریب یہ میرا آرڈر ایگزٹ کر دیتا اگر میں ادھر اس کو لیتا لیکن میں نے جو ہے انپورچنیٹلی اس کو ادھر سیل کر دیا تھا ایمیل ان کو اور کافی دیر سے میں سکیلپ کر رہا تھا اور اس کے میں سگنلز بھی دیتا رہتا ہوں اب تھوٹا سا کوئی چارٹ پر آ کر سمجھا دیتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ چارٹ ہم نے دیکھیں آج ہی اوپی کا سگنل دیتا اور اوپی تقریباً کوئی 9 to 10% اوپر چل گیا ہے اور آپ نے اگر میرا ٹیلیگرام گروپ نہیں جوئن کیا تو فوراں اس کو جوئن کریں وہاں پر مارکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ایک ایک چیز میں ایک ایک سگنلز آپ کو وہاں پر دیلی دے رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوں ٹریلنگ سٹاپ رہا اس کو چارٹ پر آ کر اب دیکھیں میں نے فور اگزامپل جو ہے میں ایک منٹ رکھیں اس کو تھوڑا سا میں ایک چیز لے لوں ڈروج جسے ہوتا ہے یہ رہا پریش لے لیتا ہوں میں نے جو ہے انٹری لی اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ میری ہوئی انٹری ٹھیک ہے ادھر جو ہے سوری ادھر میرا جو ہے آرڈر ایکٹیو ہو گیا ٹھیک ہے آرڈر ایکٹیو میرا ادھر ہو گیا ہے ٹھیک ہے آرڈر ایکٹیو ہونے کے بعد آرڈر ایکٹیو ہونے کے بعد آج اصل کہانی شروع ہو گی اب یہ یہاں گیا میری ٹی پی یہاں تھی ٹھیک ہے اس ٹاپ لاؤس میرا ہے اس سے نیچے اگر آئے گا میرا یہاں پر ایکٹیو ہو جائے گا لیکن یہ اس سے نیچے نہیں آرہا یہ اوپر جاتا جا رہا جاتا جا رہا جاتا جا رہا ٹھیک ہے یہاں ہلکا سا ایک پرسنٹ نیچہ ہے لیکن میرا اس ٹاپ لاؤس کیا ہے چار پرسنٹ کا لیکن اس نے یہاں پر بھی آرڈر ایکٹیو نہیں کیا یہ اوپر جاتا جا رہا جاتا جا رہا جاتا جا رہا اور میرا آرڈر کلوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک یہ چلا گیا اب فور ایکزیمپل یہ یہاں سے ایک ڈاؤن آرہا ہے اور یہاں سے چار پرسنٹ نیچہ آئے گا تو یہ میری ٹریڈ یہاں پر ایکٹیو کرے گا سمجھ میں آرہی یہ بات اگر میں اگر اس کو خریدتا یہاں پر اگر خریدتا تو میں اس کی ٹی پی لگاتا زائد سی بات ہے ٹی پی ڈائریک لگاتا میں اس کی یہاں پر ٹی پی ون یہاں پر ٹی پی ٹو ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا نا لیکن ٹریلنگ سٹاپ لوس کا فائدہ یہ ہے یہ جتنا اوپر جاتا جائے گا اس حساب سے یہ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو آپ لگائیں گے اس حساب سے اس کو جو ہے مینج کرتا رہے گا اور یہ بوٹم جو بھی اس کا ہائیسٹ ہوگا ہائیسٹ سے جہاں نیچے گرے گا اس پر چار جیسے کہ ہائیسٹ جہاں پر رہے گا یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس سے چار پرسنٹ جیسے ہی نیچے گرے گا یہ میری ٹریلنگ کو خود با خود جو ہے ایگزٹ کر دے گا چار پرسنٹ کے حساب سے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے میری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے آپ کو کانٹنٹ سے کوئی ویلیو ملی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھرپور شیئر کریں اور ایسے سگنلز ایسی ویڈیوز کے لیے مزید میرا چینل سبکرائب کر لیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں پسند آئی ہوں گی اللہ حافظ